جی اسلام علیکم میں ہوں بجاہت ندیر اچھا آج شروع کہاں سے کریں اس کی بارے میں کافی سوچا سر میں بتاؤں یہ ویڈیو ان تمام لوگوں کے لیے جو آج کی تاریخ میں پیسہ تو کما چکے بٹا وہ یہ جانتے نہیں ہیں کہ حقیقت میں سکسیس کیا ہے اچھا کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ وہ زندگی میں جو آئے ہیں کسی کو لگتا ہے وہ ڈاکٹر بن کے لوگوں کی خدمت کرنے آیا ہے کسی کو لگتا ہے وہ ڈاکٹر بن کے لوگوں کو گھر بنا پر آ کر دینے آیا ہے مچ میکر کو یہ لگ رہا ہوتا ہے وہ شادیاں کروانے آیا ہے ٹیچر کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ لوگ کو ڈگریاں دلوانے آیا ہے موزن کو یہ لگتا ہے وہ آدان دینے آیا ہے سر یہ ٹائم آتا ہے جب آپ پیسے تو کما چکے ہوتے ہیں بٹ ابھی تک آپ کو یہ پتہ ہی نہیں چل پا رہا ہوتا ہے کہ بھائی سکسس کیا ہے زندگی میں تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا اگر آپ کی بیٹیاں ہیں یا آپ اس وقت بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکے ہیں اور آپ کو یہ پتہ ہی نہیں چل آئے کہ بھائی سکسس ہوتی کیا ہے تو سر سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اربوں روپے کی جائیدات بنا لینا کرلو روپے کما لینا لاکھوں روپے پر منت کما لینا یہ سکسس نہیں ہے اگر آپ کی بیٹیاں اپنے گھروں میں خوش ہیں ایون انہوں نے اپنے گھروں کو آباد رکھا واے ڈیورس لے کے باپس نہیں چلی آئیں جو حالات ہیں وہ ان کے لیے سازگار ہیں بچے ہیں ان کا شوہر ہیں یا دوسرے الفاظ میں یہ کہا جائے کہ آپ نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر کے ان کو رخصت کر دیا ہے سر آپ یقین جانے اُس شخص سے زیادہ خوش قسمت انسان کوئی ہو نہیں سکتا جس کی بیٹیاں اپنے اپنے گھروں میں خوش ہیں تو سکسس آف لائف کو اگر آپ نے کسی چیز سے اٹیچ کرنا ہے نا تو آپ یقین جانے کروڑ روپے کی جائیدات بنانا کوئی سکسس نہیں ہے میں نے گلی میں گھومتے ہوئے میں کہتا ہوں آوارہ لوگوں کو جو تیس تیس پینٹیس پینٹیس ہزار روپے 2017 میں 2018 میں کمارہے تھے انہیں کروڑ پتی بننے میں مدد دی اور زیادہ کچھ نہیں کیا ہلکا ملکا ہر انسان کے اندر تھوڑا بہت پرابلم ہوتا ہے اگر کوئی بھی انسان اس پرابلم کو سورٹ آؤٹ کر دے پروائیڈڈ کے وہ سورٹ آؤٹ کروانا چاہے تو وہ کروڑ پتی بن سکتا تو پیسہ کمانا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا کہ پیسے کو انویسٹ کرنا پیسے کو ٹھکانے لگانا اب یہاں پر دو لوگ ہیں ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو جاپ کرتے ہیں ان کی سیلریز کٹ رہی ہوتی ہیں تو وہ پیسے اپنے بینک میں رکھتے ہیں دوسری جانب وہ لوگ ہیں جو لاکھوں روپے مہینے کے کماتے ہیں بڑ وہ بینک کے اندر نہ ٹرانزیکشن دکھا سکتے ہیں بلکہ وہ تکیوں میں بھر بھر کے پیسے رکھتے ہیں ان کے پاس کیا آپشن ہی نہیں ہوتا کہ وہ بینک میں پیسہ رکھ سکیں گاڑیوں کو کام کرنے والا ریل اسٹیٹ والا آج کی تاریخ میں اس کی بیسٹ اگزامپل ہے اور بھی کئی کاروبار ہیں جن کو میں یہاں پہ گا ڈسکس کروں گا تو کسی کو لگے گا کہ بھائی میں تھوڑا پرسنال ہو گیا تو نہیں میں اسی لیے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پیسہ کماتے میں ہم نے بہت لوگوں کو دیکھا اور ہر انسان کی ایک پیک ہوتی ہے اس پیک کے بعد ڈاون فال آ جاتا ہے کچھ میرے دوست عباب ہیں اور جب میں نے ان کی زندگیوں کو سٹڈی کیا تو میں نے یہ دیکھا کہ کبھی بھی آپ کو وہ دعا نہیں مانگنی چاہیے کہ جس کے اندر آپ اپنے آپ کو پیک پر پہنچا دیں کیونکہ پیک پر آنے کے بعد ہونا کیا ہے ہر اروج کو زوال ہے یہ آپ زندگی میں کہیں پر لکھتا رکھ لیجئے جتنا آسانی سے آپ پیسہ کماتے ہیں یہ کوئی امپورٹنٹ کام نہیں ہے کوئی بھی امپورٹنٹ کام نہیں ہے کہ آپ نے پیسہ کما لیا ہے سر اس پیسے کو اگر آپ ٹھکانے نہیں لگا پا رہے تو آپ ایک دن بہت مشکل میں آ جائیں گے اچھا ہوا کچھ ہی ہو میں آپ کو بتاؤں ہوا کچھ ہی ہو ہے کہ مولوی حضرات جو دیں نا جو پاکستان اور انڈیا میں خاص کر پاکستان اور انڈیا میں جو مولوی حضرات یہ عالم بنے تو انہوں نے سب سے پہلے جو چورن چٹنی بیچنا شروع کی وہ سب سے پہلی چورن چٹنی کو یہ دیتے ہیں کہ بھائی قیامت اسی صدی میں آنی ہے جس صدی میں وہ پیدا ہوئے ہاں سب سے پہلا ان کا جو آپ کو کابو کرنے کا گمان ہے وہ کہتے ہیں بھائی قیامت جو آنی ہے وہ تمام نشانیاں آ چکی ہیں بس اب قیامت آ جانی ہے اور آپ لوگوں نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے تو جتنا پیسہ بھی معلومتہ آپ نے کمایا ہے وہ آپ بتائیں کس کس طرح کمایا ہے مجھے اٹلی گھمائے بیلزیم گھمائے نوروے میں جا کے آذان دوں بیلزیم پہنچ جاؤں اپنی ایک فاؤنڈیشن بناوں میری پجیرو میری پرادو میری ہائی لکس کو آپ فیول کرتے رہیں کیونکہ قیامت تو اسی صدی میں آنی ہے اور میں جو معلم ہوں میں جو عالم ہوں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پیسہ کہاں پہ خرچ کرنا ہے اس کے لئے سب سے پہلا میں آپ کو موٹا سا ایک پوائنٹ بتانا یہاں پہ یہ چاہ رہا تھا کہ جو لوگوں کے پیسے پنپ کے نہیں دیتے ان کی اولادیں پنپ کے نہیں دیتی وہ لاکھوں کروڑ روپے تو کما لے تھے بات نہ ان کی اولاد پنپتی ہے نہ ان کا پیسہ پنپتا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے میں آپ کو تھوڑا سا یہ سمجھانا چاہوں گا اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جس دن ہم نے اس چیز کو ایڈریس کر لیا آپ یقین گارے آپ کا پیسہ آپ کے پاس رہے گا آپ کی اولاد کے کام آئے گا اور آپ کی نسلیں سدھر جائیں ساری بات بیچ میں لکھی گئی ہے یہ میں آپ کو بتاؤں یہ باتیں کچھ جو ہیں یہ پانچ سو تین سو سال پہلے انڈیا کے اندر بیٹھ کے لکھی گئے ہیں جیسے بات آئی تھی کہ بھئی وہ ستر فرقے بننے تو کیا ستر فرقے انڈیا اور پاکستان میں بننے تھے ایران میں کوئی فرقہ نہیں بننا تھا سعودی رب میں کوئی فرقہ نہیں بننا تھا تمام کے تمام فرقے ہندووں نے بیٹھ کے کہاں بنائے کہاں بنائے اسی انڈیا اور پاکستان کی سرزمین پر ستر کے ستر فرقے انہوں نے پورے کر دی اس میں سے ایک چیز انہوں نے سکھائی لوگوں کو اصل میں ہم نہ اپنی گورنمنٹ کو مکمل ٹیکس دے رہے ہیں نہ اللہ تعالیٰ کو مکمل وہ اماؤنٹ دے رہے ہیں اور وہ اصل میں ہمیں مولوی نے بتایا نا وہ آپ کو مولوی نے بتایا اور آپ نے یقین کر گئے کیونکہ پیسے بچنے تھے اور تھوڑے بہت پیسے آپ نے مولوی کو دے کر اپنی جان چڑھا لینی تھی وہ بات کیا تھی وہ بات یہ تھی کہ آپ نے جو چیز آپ کے زیرے استعمال یہ بڑی بارن بات بتانے جا رہا ہوں میں آپ کو جو چیز آپ کے زیرے استعمال اس پر زکاة نہیں ہوگی اب لوگوں نے کیا کیا یہاں سے پورا کا پورا بگاڑ جو شروع ہو رہا ہے جو غریب غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے امیر سے امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے وہ چیز اس بات کا جو کہتے ہیں نا جڑ وہ اس چیز میں چھپی بھی ہے اس بات کی جڑ اس چیز میں چھپی بھی ہے کہ آپ کو یہ بتا دیا گیا کہ بھائی جان جو چیز آپ کے زیرے استعمال اس کی اوپر زکاة ہونی نہیں ہے تو آپ نے کیا کیا کسی نے ڈیٹھ کروڑ کی گاڑی رکھی تو کسی نے ڈو کروڑ کی رکھی کسی نے پانچ کروڑ کی پچاس گاڑیاں رکھی اپنے اپنے حساب سے لوگوں نے سب سے پہلے تو گاڑیوں کے اندر پیسے ڈالنا شروع کی ہے کیونکہ مولوی نے بتا دیا جو زیرے استعمال ہے اس کی اوپر زکاة ہونی نہیں ہے جبکہ میں آپ کو بتاؤں سر مان کے چلے کہ آپ نے گاڑی رکھی بھی ہے جس کی مالیت اراؤن اسی سے ڈیٹھ کروڑ کے درمیان ہے اگر وہی کام جو گاڑی دیتی ہے آپ کو آفیس چھوڑتی ہے آپ کو لے کر آتی ہے یا دوسرے الفاظ میں ایک بارہ لاکھ کی گاڑی ایک دس لاکھ کی گاڑی یہاں سے چپچا باگوانستان جائے گی چپچا باپس آ جائے گی چپچا بلوچستان جائے گی چپچا باپس آ جائے گی پورا پاکستان ٹوئر آپ کو دس لاکھ بارہ لاکھ پندرہ لاکھ کی گاڑی کروا دے گی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ڈیٹھ کروڑ کی گاڑی آپ نے رکھی ہے وہ جو اسی لاکھ روپے کا اماؤنٹ آپ نے اس کے اندر چھپا کے رکھا ہوا ہے اس گاڑی میں سر اس کی اوپر زکاة بنتی ہے سیم اس کی کیس اگر ایک گھر آپ ایک گھر لے سکتے تھے آپ دو کروڑ کے مکان میں زندہ رہ سکتے تھے آپ چار کروڑ کے مکان میں زندہ رہ سکتے تھے مگر آپ نے کیا یہ کہ صرف اس بات کو سننے کے بعد کہ بھائی جو زیر استعمال چیز ہوگی تو آپ نے اٹھا کر کیا یہ کہ نہ اس پر ٹیکس لگے گا نہ زکاة اپلائے ہوگی تو آپ نے ایک پچیس کروڑ کا مکان بنا کر سائٹ پہ رکھ لیا ایک اور بنا لیا پہلے اپنے لیے بنایا پھر اپنے بھائیوں کو بنا کر دے دیا اپنے ہی نام پر پھر ایک اور بنا لیا اور وہ آپ دکھانا شروع ہو گیا کہ بھئی یہ تمام چیزیں تو میرے زیر استعمال ہیں سر ایک ہزار گز میں پورا کا پورا خاندان گراؤن پلس ون میں بس سکتا ہے دو سو چالیس گز پہ آپ آرام سے رہ سکتے ہیں رہنے والے ایک سو بیس گز پہ رہ لیتے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا یہ آپ کو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پیسہ جو آپ نے کم آیا وہ آنے والے وقتوں میں آپ کے بچوں کے کام آئے اور باقی رہیں آپ یا آپ کا مال اور آپ کو اس کا کم سے کم جواب دینا پڑے تو اس بات کو سمجھیں گے کہ اس بات کو آپ رد کر دیں گے یہ اثراف میں آ جائے گا اور یہیں سے مہاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے دکھاوا پیدا ہو رہا ہے اگر ایک بیس لاک کی گاڑی آپ کے کام مکمل کر سکتی ہے جو ڈیٹھ کروڑ کی گاڑی کر رہی ہے تو آپ ایک کروڑ تیس لاک پہ زکاة دینا شروع ہوں اگر ایک مکان ڈیڑھ کروڑ دو کروڑ کے اندر آپ آرام سے رہ سکتے تھے بہت آپ نے تب بھی پچیس کروڑ کے مکان میں رہنا ضروری سمجھا دس کروڑ کے مکان میں رہنا ضروری سمجھا تو وہ جو ایڈیشنل آٹھ کروڑ ہے نا سر اس کے اوپر زکاة بنتی ہے یہ بات آپ سمجھنا نہیں چاہیے بگر ہاں جب وہ مال مٹی ہو جائے گا سر اس دن آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی جب آپ سے قبر میں یہ سوال کیا جائے گا کہ بھائی یہ صاحب بھی تو کچھ فرما رہے تھے نا بہت آپ کا جواب ہوگا کہ نہیں بھائی وہ جو علماء کا وارث ہے جو نواز شریف کے ساتھ گھومتا ہے عمران خان کے ساتھ ایک اور گھومتا ہے ایک اور کہیں اور گھومتا ہے وہ جو ان کو باتیں بتاتا ہے ہم تو ان کی باتیں مان رہے تھے سر اگر آپ نے کسی کو عزت بھی دینی ہے نا تو جو مسجد کا مولم ہے جو مسجد کا امام ہے جس کی کوئی سیل فی آپ کبھی لے کر پبلکلی پوست نہیں کرتے سر ہیس دی موسٹ پنکچول پرسنیلٹی اگر آپ کی توجہ کا کوئی مرکز ہے تو یہ بڑے بڑے مولمی نہیں ہے جن کو آپ نے وارث بنا دیا مسجد کے امام کے اوپر اگر آپ اپنی نظر کرم کریں اور اپنی آمدنی کا کچھ حصہ اس کو دینا شروع کریں اس بات کو آپ سمجھیں کہ جو چیز آپ کے دیرے استعمال ہے اور وہ ضرورت سے زیادہ ہے اگر آپ ایک بارہ 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 ایک پندرہ بارہ پندرہ ایک دس بارہ دس کے کمرے میں آرام سے زندگی بسر کر سکتے ہیں وہ ایتا ڈیچ بات پھر ایک اور روم آپ کے بچوں کے لیے پھر ایک اور روم آپ کی بہو کے لیے پھر ایک اور روم ایک اور روم تو آپ ایک بار دیکھیں کہ ضرور what is the minimum amount کس minimum amount کے اندر میں manage کر سکتا ہوں اپنی ضروریات کو اس کے بعد جو ایڈیشنل amount ہوگا اس کو آپ کیا کریں گے سر اس پہ زکاة دیں گے اب وہ یہ رہا ہے کہ لوگوں نے تکیوں میں جو پیپلز پارٹی کرینما کرتے ہیں جو یہ شہباز شریف نواز شریف والے کرتے ہیں اسی سٹائل میں آپ نے تکیوں میں پیسے بھرنا شروع کر دیئے بعد میں وہ پیسہ ضائع ہو جاتا ہے تو آپ پوچھتے ہیں کہ میرا پیسہ ضائع کیوں ہوا کیوں کیونکہ آپ اس پیسے کو دل سے لگا کر بیٹھ گئے اور وہ پیسہ شیف سیل فاز میں نہ اس کے اوپر انکم ٹیکس دیا گیا نہ اس کے اوپر زکاة دی گئی بلکہ جو چیزیں بھی آپ نے کوشش کی کہ جہاں پر زکاة بنتی تھی وہاں پر آپ نے زکاة پروپرلی پی نہیں تو میں نے ان تمام لوگوں کا مال مٹی ہوتے ہوئے دیکھا جنہوں نے زکاة تو ہمیشہ اس نظر سے دیکھا کہ ہماری تو تمام چیزیں بھائی ہمارے مصرف میں ہی ہے ہم پہ زکاة بنتی ہی نہیں سر تھوڑا سوچیں گے اور اس کے بارے میں آپ فیصلہ لے گے کہ حقیقت میں آپ پہ زکاة بنتی ہے یا نہیں اگر آپ نے پروپرلی زکاة پی کرنا شروع کی آپ کا مال آپ کے آپ کی اولاد کے کام آنا شروع ہو جائے تو اس ویڈیو کو یہیں تک رکھتے ہیں کوشش کریں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں اس چیز کو سمجھیں شیعہ حضرات کو میں کہتا ہوں ہمیشہ کہ بھائی ایران سے چل لو اور سنی حضرات کو میں کہتا ہوں سعویر آپ سے دیکھ لو آپ نے تمام کے تمام فرقے جو بنانے ہیں جو مکمل کرنے ہیں جو حرکتیں کرنی ہیں وہ انڈیا اور پاکستان کے مولویوں کے اعتبار سے ہی کیوں کرنی ہیں اور انڈ پہ یہ کہہ دینا کہ نہیں ہم ہی صحیح والے لوگ ہیں ہم ہی سچے والے لوگ ہیں سر ایسا نہیں ہے آپ کائنڈلی سعودی رب کو فالو کریں اور اگر آپ شیعہ ہیں تو کائنڈلی ایران کو فالو کریں شاید آپ کے مال میں کچھ برکت ہو سکے شاید آپ کے سوچنے کے پروسیجر میں پروسیس میں کوئی چینج آ سکتے خیال رکھیں بقی بیئے شکریہ ہماری شکریہ کریں próxima صاحب آپ